موسیقی 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 سائکولوجیکل اینڈ سپیریچول فیٹنس میں آج کی دن میں آج وہ سپیشیال جو ڈے ہے اس میں سب ڈکٹروں کے لیے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ڈکٹر سب فٹ رہیں سوست رہیں اور سوست رہ کے سارا دیس کا سارا سماج کا سوست کو یہ بہترم طریقے سے ان کا سوا دے سکیں یہ میرا آج کی دن میں سب کے لیے سب کمنا ہے اور یہ بھی میرا سب کے لیے یہ میرا اویسس ہے کیا بات ہے سارا اور بات بلکل صحیح ہے کہ جب تک خود فٹ نہیں ہوں گے تو ہم کیسے دوسروں کو فٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ نے ابھی سپیشیال کی بات کی کہ سپیشیال فٹنس بھی بہت ضروری ہے آج کل جو چیزیں بڑھ رہی ہیں آپ نے ایمٹین یوگا پی ایس ڈی بھی کیا ہے ڈی ای سی بھی کیا ہے یوگا کے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ نے اتنی سارے ریسرچ کی ہے کیا مہتو ہے اس کا میں ایم سپارٹنا تھرڈ جولائی دو ہزار بائیس میں میں جوئن کیا اس سے پہلے جیپمر پانڈیچیری جوہرلال انسٹیٹیوٹ اور پوشٹ گاڈویٹ میڈیکل ایجوکیشن ریسر جیپمر جو کی سارا دیس میں ایم سڈیلی کے بعد یہ نمبر ٹو میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے اور یہ ساؤتھ میں پانڈیچیری میں ہے میں ادھر تھا ایکچولی 33 years میں ادھر سربیس کیا ہوں میں میڈیکل فیجیولوجی میں سپیشیالائیزیشن کیا ہوں اور یوگا میں بھی میں سپیشیالائیزیشن کیا ہوں جیپمر میں پرسٹ ٹائم ان دا کنٹری میں یوگا تھرابی سینٹر بنایا اس کو بولتے ہیں ایم سینٹر پور یوگا تھرابی ایجوکیشن اینڈ ریسرچ اس میں بہت سارے ہم ریسرچ کیے ہیں بہت سارے یوگا تھرابی کیے ہیں سارا دیش میں ایکچولی یوگا کا بہت اب ایکچولی پپولاریٹی ہے ایج ریلی ایکسپریس مائی گرٹیچیوڈ ٹوار اونرابل پرائم انیسٹر شری نارندر موڈی جی جو ایکچولی سارا بیسو میں یوگا کو ایک بہت مانے ہائٹ میں لے کے پہنچائے ہیں ایمس میں ایمس میں اب یہ بھی ہم شروع کیے ہیں ایمس پاتنا میں بھی یوگا تھرابی یو نیٹ ہم سٹارٹ کیے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو یوگا تھرابی بارے میں جو آپ کو بول رہا ہوں اور یوگا جو پریکٹیس کرتے ہیں اس میں کیا ڈیفرینٹس ہے یوگا پریکٹیس ہر لوگ کرتا ہے لیکن یہ یوگا کا جو ایک ٹریٹمنٹ کا جو مادھیام ہے ڈیجیز کا ٹریٹمنٹ کے لیے اس کو بولتے ہیں یوگا تھرابی آج تک بیشو میں ایویڈنس بیسٹ یوگا میڈیسین ایسٹابلیس نہیں ہوا ہے ہم جپمر میں جو شروع کیے ہیں ہم ایکچھلی بہت سارے ریسرچ کیے ہیں ڈیبیٹس میں ہار ڈیجیز میں ہائپرٹینشن میں ہائی بلڈ پریشر اور جو مینٹال ایلنس ہے آج کل مینٹال ایلنس بہت ہے ایکچھلی بہت سائکولوجیکل ڈیجرڈر اور اسپیشلی جو یونگ پپولیشن ہے ایکچھلی بہت سارے ہم یہ یوگا کا جو تھیراپی جو میں بل رہا تھا یوگا تھیراپی ریسرچ ہم کیے ہیں اور بہت سارے ہمارا پبلکیشن بھی ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو یوگا تھیراپی ریسرچ یوگا تھیراپی بلڈ ریسرچ یہ ہم زیادہ کریں کیونکہ سارا بیشو میں یوگا تھیراپی ریسرچ اب شروع ہو گیا ہے امریکہ اور یوکے اور جو ویسٹرن کانٹریز ہیں یہ ایکچھلی اس میں بہت ایڈبھانس دھوڑ چکے ہیں تو یہ ایکچھلی ہمارے لیے ایکچھلی یوگا کا جو spiritual گروہ ہے انڈیا لیکن یوگا تھیراپی ریسرچ میں ایکچھلی ہم اتنا زیادہ نہیں کیے ہیں جتنا ویسٹرن کانٹریز نے کیے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ انڈیا اس میں لیڈ لے یہ نترنت لے یوگا تھیراپی کر کے ایویڈنس میڈیسن کر کے اس کو اسٹابلیس کریں یہ ایکچھلی ہم کر رہے ہیں ایم پاتھنا میں یوگا ایڈبانس یوگا سینٹر بناوں گا یوگا تھیراپی یویڈنیٹ ہم شروع کیا ہیں اور ریسرٹ شروع کیا ہے کیا بات ہے مطلب جب یوگا کی بات ہوتی ہے مینٹل ایلنس کی سر نے بات کہ آج کل یہ ہر ایک گھر میں دیکھنے کو ملتی ہے اور لوگ سب سے جیادہ اگنور بھی اسی کو کرتے سب سے زیادہ سب سے بارے میں کچھ بتائے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا اور سب سے بڑا mindset کی دیماغ دکھانے کیلئے کیسے جائیں کیسے بتائیں تو وہ آج کل بہت زیادہ بڑھ گئے اس کے بارے میں اسی کے بارے میں بتاؤں گا آج کل کیا ہوا ہے سوسائٹ میں سٹریس کا لیبیل بہت ہے کیونکہ سٹریس کیوں ہے میں بتاتا ہوں کمپیٹیشن زیادہ ہے میں جب ایکچولی یہ میرا بچپور میں دکھتا تھا ہم ایکچولی اسے نیچورل میں بڑھے ہوئے تھے گاؤ میں آج کل اتنا کمپیٹیشن ہے تو گیٹ ایڈمیشن ایمین 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 یہ quantity اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے ان کا ڈیمان اتنا ہے میں جب پڑھا تھا کتاب کتاب اتنا سائز ہو گیا ہے چار پانچ جو ایک کتاب تھا پانچ چھے کتاب ہیں تو یہ سب کتاب پڑھ کے ان کو ایسٹابلیس کر کے ڈاکٹر بن کرنا اس کے بعد پھر پوشت ریاض کرنا پوشت ریاض کرنا پوشت کرنا میں تو میڈیکل کے بارے میں بتا رہا ہوں ایسے ہر پروفیشن میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور ڈیمانڈ کو چیلنج کو کیسے فیس کریں گے اور اس کو لے کے ہم خود کو کیسے کریں گے اس میں بہت سٹریس ہے فیمیلی میں سٹریس ہے پیرنٹس کا سٹریس ہے چیلن کیسے ہو اور چیلن کا سٹریس ہے کیسے پر فرم کریں یہ جو سٹریس ہے سٹریس ایکشوالی one of the major factor actually for this psychological problem mental problem apart from heredity اور جو فیمیلی کا اور صور تو خانتی دو میں کہ اسے minimum income کر کے میرا بچوں کو پاٹ پڑھا کے ان کو پھر education دو یہ جو اتنا سٹریس ہے یہ سٹریس ایکشوالی ڈیپریشن اور سٹریس ایکشوالی بہت سارے psychological probleem کو create کرتا ہے اسی لیے سماج میں آج کال ایکشوالی سٹریس ریلیٹیڈ ڈیجر اور بہت ہے میں ایک جو آپ کو بول رہا تھا جیپم اور پانڈیچیری میں ہم ریسرچ کیے ہیں یہ ایکشوالی ہم بہت کیے ہیں کہ اسے کی سٹریس ڈیجر میں یوگا کیسے یہ پریگنانسی کے ٹائیم میں اس کو بولتے ہیں پریپاٹم اور پریگنانسی کے باد ڈیلیوری کے باد پوشٹ پاٹم پریپاٹم سائکوسیس اور پوشٹ پاٹم سائکوسیس پریگنانٹ مین میں اتنا زیادہ ہے اسکل اس کو بھی کیسے ہم یوگا کے مادھیام میں اس کو بیٹر ٹیٹمنٹ کر پائیں گے اس کے لئے بھی ہم ریسرچ کر رہے ہیں بہت سارا ہمارا پبلکیشن ہے اور ہمارے ریپورٹ ہے کی یوگا بہت ہیلپ کرتا ہے پرانیام جو بریدنگ ایکسرسائز ایسے میں بیٹھا ہوں میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں کیونکہ میں تو یوگا پرکٹیس کرتا ہوں میں بھی بریدنگ لیتا ہوں لوگوں کو مالوم نہیں ہے کہ بریدنگ ہم کیسے نورمال لیتے ہیں ہم ایک منٹ میں 12 سے 20 تک ساس پر ساس لیتے ہیں لیکن اگر آپ کو جرہا سا کانٹرل کر لیں گے اس کو کم کر کے آپ پاس سے بریدنگ لیتے ہیں پر منٹ بریدنگ کو بلتا ہے دیپ بریدنگ لیں گے اس کے باد دھرے 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 اس کو چھڑیں گے اس کو بلتا ہے ایکسپیریشن تو دیپر انسپیریشن اور اس کے باد سلو ایکسیلیشن سلو ایکسیلیشن یہ بہت سمپل ہے لیکن لوگوں کو مالوم نہیں ہے اس میں کتنا فائدہ ہوتا ہے یہ جو میں آپ کو بلا کہ دیپ بریدنگ ایکسرسائیز اگر اسی کو ایکچولی جرہا سا کانٹرل کر کے اس کو پرانیم بولتا ہیں یوگا میں یہ اگر ہم سکھ جاتے ہیں اور کر لیتے ہیں اس میں بہت سارے سائیکل لوجکل سٹریس کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا اور یوگا اسپیشلی جو بریدنگ ایکسرسائیز اور جو پرانیم میں بلا بریدنگ اس میں بہت لاب جنک ہے اور یہ سب کو کرنا چاہیے سر ہم لوگ ابھی منٹل ایلنس پہ ہم نے بات چیز کہ ڈیپریشن پہ یوگ پہ آپ نے چیز بتائے آپ سے میں جانا چاہوں گی مریضوں کے لئے پیشن کے لئے کچھ سوویدھائیں ہیں کس طریقے سے کچھ اس ورائے میں بتانا چاہیں گے یہ بہت بڑھیا سوال آپ پہ 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 چاہے ہیں ایم جو بنا ہے سارے دیس میں 22 ایم ایم بن چکا ہے اسی لئے ہم ہمارے پردھان منٹری کو ناریندر موڈی جی کو ایکچوالی ہم کرتگی گھاپن کرتے ہیں کی کتنے ایکچوالی کام کیے ہیں اور ہمارے جو سواست منٹری سری جگت پرکاس نڈا جی ان کو بھی ہم بہت بہت دنیا باد دیتے ہیں کی اس کے لئے ہم کتنے سو کام کیے ہیں اور کر رہے ہیں ایم کا جو objective ہے کی جو پیسنٹ آتے ہیں اس کو بولتے ہیں ترسیاری سنٹر ترسیاری سنٹر میں جو آتے ہیں اس میں کیسے بہت ورم treatment ہم ان کو دے سکتے ہیں سپر سپیشیالیٹی treatment دے سکتے ہیں اس کے لئے ایم بنا ہے سپر سپیشیالی treatment دینے کے ٹائم میں ہم ان کو میڈیسن کا روٹین medical treatment ہم ان کو نہ دیں سب کچھ ہوگا لیکن سپر سپیشیالیٹی treatment کو بھی ہم زیادہ دیں گے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ہر ایم میں ان کا basic objective ہے کہ ہم پیسنٹ management کو اسے better level میں ان کو establish کریں اس کے لئے سپر سپیشیالی department آج کی دن میں اتنے سارے heart problem ہے diabetes ہے psychological problem ہے بہت کچھ ایچ اور kidney problem ہے اس کے لئے آپ کو department of nephrology neurology cardiology اور بہت سارے endocrinology department neonatology بچوں کا جو neonate بولتے ہیں ان کے لئے pediatric surgery یہ سب department cardiovascular surgery یہ سب department یہ ایم میں بن بیہار وڈیسا ویسٹ بینگل ایو پی ہمارے ایچالی people are uneducated ایچالی 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 ایم ایم سپاٹنا میں آپ کو بتاؤں گا میں جو دو سال ایدھر آیا ہوں ایچالی میں جب آیا 3500 ایسی oped footfall تھا آج کی دن میں 7500 8000 ہمارا مری جا رہے ہیں کیونکہ ہم ان کو اتنا better treatment دے رہے ہیں پیسنٹ جو آتا ہے آنے سے پہلے ان کو پتا چلنا چاہیے کی ایم ایم سپلی ایم سپلی ہوا ہے ایسی حساب سے آنے سے پہلے بھی یہ آن لائن ریجیسٹریشن بھی کر سکتے ہیں وہ آگے آگے ہسپیٹل میں اتنے مریج آتے ہیں ایک مریج کے ساتھ تین چار ایٹنڈنٹ بھی آتے ہیں ہر چاہیے آنے چاہیے ان کا فرسٹ ریجسٹریشن ہو جائے تو ریجسٹریشن کا اسے بینہ کسٹ میں ریجسٹریشن ہو جائے ریجسٹریشن کے بعد اگر جو آدمی آیا ہے پیسنٹ ہے یہ تو ایسے کھد انہوں نے چل کے نہیں جا پائیں گے تو ان کے لئے سٹرچر ہے کیا ان کے لئے ہلچہر ہے کیا ان کے لئے ہلپ ڈیسک ہے کیا ان کو انسٹرکشن دیں گے کہ یہ کہاں جانا ہے کونسا دپارٹمنٹ کو جانا ہے تو یہ سب ایکچولی ایرانجمنٹ ہے یہ جب ایرانجمنٹ ہوتا ہے تو پیشنٹ سٹیسفیکشن بڑھتا ہے ایم سپاتنا میں اب پیشنٹ سٹیسفیکشن انڈیکس اتنا زیادہ ہے اور ایک ہے جو ایڈمیشن کے ریجیسٹرشن کے ٹائم میں جب پیمنٹ کرتے ہیں اس کو جب بلتے ہیں ہم کیسلس ٹرانجیکشن ویداؤٹ اینی ڈائریکٹ مانی پیمنٹ you make transfer money from your cell phone موبائل فون پیشنٹ بہت سارے چلی ہے تو کیسلس ٹرانجیکشن کا آپ کتنا سبھیدائیں ہیں اس کے بعد وہ جا کے جب ہسپیٹال میں پہنچتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ان کا جو کیو لگتا ہے ہر مینہ میڈیسین اوپیڈی میں او جی گانیکولوجی اوپیڈی میں پیڈیارٹرک اوپیڈی میں اپتھالنو جی آئی اوپیڈی میں کتنا سارے ترہ لنبا کیو لگتا ہے ان کے بیٹنے کے لیے جاگہ ہے کیا ان کو ادھر کچھ پانی کا ایرنجمنٹ ہو گئے کیا یہ سب ہم کیے ہیں اور جو بیٹھیں گے دو تینیو ہنٹا بھی بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ بہت سارے کیو لگتا ہے پھر بھی ان کو مینموم کمپورٹ کی بہت ضرورت ہے اور جو ان کا جو ڈاکٹر دیکھتے ہیں اس کے بعد پریسکریپسن دیتے ہیں پریسکریپسن سے پہلے ان کو انویسٹیگیشن کے لیے ایک لیسٹ دیتے ہیں آج کلتا ہے بہت سارے انویسٹیگیشن ہوتا ہے ڈیاغنوشٹکس اس کو بولتے ہیں تو جو ڈیاغنوشٹک انویسٹیگیشن جو بلوڈ انویسٹیگیشن ایکس رے ایم آر آئی سٹی سکان یہ جب لگ دیتے ہیں اس کے بعد پھر پیسنٹ ادھر جا کے کیسے انویسٹیگیشن کرتے ہیں اس کے لیے سویدھا ہے کیا یہ بھی سہم کیا ہیں جو جائیں اور ان کا ادھر انویسٹیگیشن کے لیے بلوڈ انویسٹیگیشن کے لیے بلوڈ دیتے ہیں ان کا جو ایکس رے سٹی سکان بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ریپورٹ ڈاکٹر کے پاس آ جاتا ہے یہ بھی جو ریپورٹ آتا ہے یہ ہم آٹومیٹیڈ سسٹم بنایا ہے کہ ان کا دیٹیل انویسٹیگیشن ہونے کے بعد ریپورٹ تورنت آ جاتا ہے تو پیسنٹ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک دن میں یہ سب ختم ہو کے ٹیٹمنٹ ہو کے میری دبائی لے کے پیسنٹ گھر جائے اور جو اس کے بعد دبائی بھی جو دیتے ہیں آپ کا کیمپوس میں ہسپیٹال کے پاس دبائی کا دکان ہے کیا اس کے لیے ایکچولی میں آپ کو بتاتا ہوں جانو سدھی ہے فرسٹ ٹیسرنٹ سے جانو سدھی یہ تو ہمارا پردھان مانتری کا بہت امپورٹن پرگرام ہے جانو سدھی جانو سدھی ایکچولی افرائبل کسٹ میں آپ کو سب دبائی مل جائے گا جو دبائی باہر سے آپ کو ایک سو روپیہ میں ملتا ہے جانو سدھی میں دس پندرہ روپیہ میں مل جاتا ہے یہ ایکچولی جانو سدھی کا یہ تو جانو سدھی کے اندر ہمارا ہے پانچ کاؤنٹر بہلا جانو سدھی کے اندر ہم آنے کے بعد شروع کیے ہیں اور جانو سدھی کے پاس ایکچولی امریت فارماسی ہے امریت فارماسی بھی گوہرنوٹ کا ہے اور اس میں بھی آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے اٹھا کاؤنٹر ایٹین کاؤنٹر امریت فارماسی ہم بنایا ہے تو پیشن کا علاج ہو گیا ڈاکٹر کا پریسکیوشن ہو گیا وہ جا کے ادھر سے میڈیسین لے لیے اور میڈیسین لے کے گھر چلے گئے یہ جب بولتے ہیں اس کو پیشنٹ سٹیسفیکشن اندیکس ایم سپاتنا میں پیشنٹ سٹیسفیکشن اندیکس اتنا اوپر ہے اب اور ایم آپ کو بتاتا ہوں اسی لیے لاشتیر ایک چلی ایم سپاتنا was one of the best hospital 10th medical university in the country and اسی سال this year ایم سپاتنا in the نیو جوی کانالیس اسی سب ایویسے is one of the best hospital in the world record میں آیا ہے یہ ہے ہمارا ایم سپاتنا کا جو ہم کیے ہیں اور یہ ہمیں بہت خوشی دیتا ہے کہ بیہار باسی کے لیے ہم اتنے کیے ہیں اور یہ بہت یہ ہماری لیے بھی گرب کا وشہ ہے اور گرب کرنے کی بھی چیز ہے ایک انتیم سوال آپ سے لینا چاہیں گے کہ آپ نے دو دو کارے بھار سمحال رہے ہیں ایمز کا تکنیکی کافی ہم لوگ آگے بڑھ گئے ہیں آپ کے لیے کتنا آسان ہے دو چیزوں کو سمحالنا کتنا ہیٹک بھی اور کتنا آسان ہے یہ تو بہت بڑا کوششن ہے کیسے میں کر رہا ہوں میں آپ کو ایمز گھراکپور کا بھی دائتو ہمیں سورکار نے دیئے ہیں سواست دیپارٹمنٹ دا ہیلتھ دیپارٹمنٹ سنٹرال ہیلتھ مینسٹری ہمیں یہ ساپے ہیں ہم ایک ہفتہ ادھر رہتے ہیں پاتنا میں اور ایک ہفتہ گھراکپور میں رہتے ہیں یہ دونوں جاگہ پہ ہم کوشش کر رہے ہیں ایمز پاتنا میں جتنے سب موڈل ہم ایسٹابلیس کیے ہیں اس کو ریپلیکیٹ کر کے ادھر بھی پیسنٹ سٹیسفیکشن کے لیے جتنا ہم کام کر رہے ہیں یہ بہت سٹریس پھول ہے کیونکہ دو ایمز کو سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہے پھر بھی ہم کر لیتے ہیں کیونکہ ہم کیونکہ آپ یوگا کرتے ہیں یوگا یہی میں آپ کو بل جاتا ہے یوگا ایک چلی بہت ضروری ہے کیونکہ یوگا میں ایک چلی آپ کے جتنا سٹریس ریلیز ہو جاتا ہے میں سب کو یہ بولتا ہوں جرہا سبے اٹھ کے سو جب آپ سبے get up from the bed just take a light morning walk آپ اس کے بعد دیکھو لی جرہا سا جو سوریا نمسکار کر لیجئے جو حلکہ آسان کچھ کر کے اس کے پاس پرانیام کیجئے میں آپ کو جو بول رہا تھا breathing exercise اگر اس کو slow breathing exercise جرہا سا inspiration deep inspiration اس کے پاس slow exhalation slow exhalation slow exhalation یہ آپ جو اسے کرتے رہی ہے یہ سبے پریکٹس کر لیں گے دس پندر منٹ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں یوگا ایکچالی ناٹ نیسیسریلی سبے اور سام کا آپ نے یوگ کی ابھی بات کی ہے میں آپ سے ایک چیز جانا چاہوں گی آپ ہمارے ینگسٹرز کو آپ نے جیسا کی بتایا کہ آپ آج بھی یوگ کرتے ہیں اور کہیں آپ کے فٹنیس کا راز ہے تو تو آپ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے یوگ کے لیے چھوٹا میسیج دینا چاہیں گے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ینگ پپلیشن ہے سکول کا چیلرن ہے کالیج میں پڑھ رہے ہیں ایڈولیسنٹ ینگ پپلیشن ان کو یوگا بھیاست کرنا چاہیے ان کے لیے یوگا بھاس کا ایک ہے کہ سوری نمسکار لوگ بہت سار ایکسرسائز کرتے ہیں وہ جیم جاتے ہیں لیکن سوری نمسکار بارہ آسانہ اگر سوری نمسکار آپ صحیح طریقے سے کریں گے اس میں ایکسرسائز ہی ہو جائے گا سوری نمسکار جرا سے کرنا چاہیے اور جو کسی دیو سوری ریلاکسی بہت ضروری بتائی ہم صبی کیلئے یوگ کرنا بہت ضروری جیسا کے رچہ میں بتایا سبی کیلئے سبی کیلئے خلال گا صنی سا هی سبھی جو کارکرب سوری ہماری چیم嘗 دی بہت شکریہ سوری کارکرب بہت سوری موسیقی